موی کی شروعات میں ہم ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جس کا بائی فرینڈ اسے اس کے گھر چھوڑنے کے لیے جاتا ہے لیکن لڑکی کے ڈیڈ کو اپنی بیٹی کا اسے ملنا بلکل بھی پسند نہیں تھا اس لیے وہ گسے میں باہر آتا ہے تو اسے لڑکے کی بائیک جمین پر پڑی ہوئی ملتی ہے اس لیے وہ آس پاس دیکھتا ہے تو اسے اپنی بیٹی دکھائی دیتی ہے جس سے کوئی چیز اپنی طرف کھینچ لیتی ہے جب اس کے ڈیڈ چیک کرنے کے لیے وہاں پر پہنچتے ہیں تو وہ چیز اس پر بھی اٹیک کر دیتی ہے کافی دے تک کسی کے اندر نہ جانے پر لڑکی کی موم بھی گن لے کر باہر آتی ہیں تو اس پر بھی وہ انجان چیز اٹیک کر دیتی ہے نیکس سین میں ہمیں جانوروں کی ایکسپرٹ لیزی کو دکھا جاتا ہے جو کرائم سین پر پہنچتی ہیں تو وہاں پر اسے پولیس اپیسر بلینکرز ملتا ہے جو اسے پچھلے راتوے حادثے میں مری ہوئی فیملی کی ڈیڈ بوڈیز دکھاتا ہے جن کے حالت بہت زیادہ خراب تھی ڈیڈ بوڈیز پر موجود گھاو کو دیکھ لیجی بتاتی ہے کہ یہ کام کسی اور کا نہیں بلکہ ایک آدمکور سیر کا ہے جو کی بہت ہی بڑا ہے حالانکہ لیجی اپنے بائی فرینڈ ڈیو کو بھی اس بارے میں بتاتی ہے لیکن وہ اس پر بلکل بھی یقین نہیں کرتا ہے پھر ہم دو بیجنس پارٹنرز کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے تیسرے پارٹنرز سے بات کرنے کے لیے پہنچتے ہیں اس دوران موقع پا کرے ایک پارٹنر تیسرے پارٹنر کو بتاتا ہے کہ ہم دونوں اب تمہارے ساتھ اپنی پارٹنرز سے ختم کرنا چاہتے ہیں حالانکہ اس بات سے تیسرا پارٹنر کافی دکی ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ پیپر پر سائن کر پاتا پہلے پارٹنر کے وہاں پر چھپا ہوا ایک سیر اٹیک کر دیتا ہے جس سے وہ بہت بوری طریقے سے مارا جاتا ہے اس کیس کو دیکھنے کے بعد بلکلز اور لیجی سہر کی کمیشنر کے پاس پہنچتے ہیں اور اسے اس بار میں بتاتے ہیں لیکن اسے یقین نہیں ہوتا ہے کہ ایک سیر سہر میں گھس کر لوگوں پر اٹیک کر رہا ہے لیکن لیجی اسے اپنی باتوں سے کنویس کر لیتی ہے اور سمجھاتے ہیں کہ یہ کوئی چھوٹا موٹا جانور نہیں ہے اس لیے ہمیں اس سے نپڑنے کے لیے پروفیشنل سکاریوں کو بولانا چاہیے حالانکہ کمیشنر یہ بات عام لوگوں سے چھپانے کے لیے کہتا ہے لیکن تب ہی وہ نیوز میں دیکھتا ہے کہ سیر والی بات پہلے ہی کسی نے چاروں طرف فیلا دی ہے اس لیے مجبورن کمیشنر پریز کانفرنس کر کے میڈیا کو بتاتا ہے کہ ہمیں ایسی خبر ملیا کہ سیر میں ایک سیر لوگوں پر اٹیک کر رہا ہے اس لیے سبھی لوگ رات میں اپنے گھر میں ہی رہے لیکن میڈیا کو اس بات پر یقین نہیں ہوتا ہے اس لیے وہ کمیشنر کا مجاک اڑاتوے کہتے ہیں کہ یہ کوئی پبلیسٹی شٹڑ تو نہیں جس سے سہر کو انٹرنیشنل اٹینسن مل سکے حالانکہ کمیشنر سبھی لوگوں کو سمجھاتا ہے کہ یہ ایک سیریس سیچویسن ہے اس لیے اسے مجاک میں نہیں لینا چاہیے پریز کانفرنس ختم ہونے کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ نیوج میں یہ بات پھلانا والا کوئی اور نہیں بلکہ لیجی کا بائی فرینڈ ڈیو ہے کیونکہ وہ ایک نیوج چینل کے لیے کیمرامین کا کام کرتا ہے پھر جب لیجی اور ڈیو لیجی کی گھر جا رہے ہوتے ہیں تو راستے میں انہیں ایک فود ڈیلیوری بائی ملتا ہے جس سے ڈیو کچھ کھانا کھریتا ہے لیکن وہ کسی اور کا کھانا تھا اس لیے ڈیلیوری کا کھانا کم پڑ جاتا ہے اور ڈیلیوری بائی کا بوس فان کر کے اس پر چیلانے لگتا ہے تب ہی ڈیلیوری بائی کی نظر اس کے پیچھے موجود سیر پر پڑتے ہیں جس سے دیکھر وہ بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اور اپنے جان بچا کر بھاگنے کی کوسس کرتا ہے لیکن بہت زیادہ ڈرے وے ہونے کی وجہ سے اس کا ایکسیڈینٹ ہو جاتا ہے اور وہ ایک لیک میں گھر جاتا ہے پھر جب کچھ دیر بعد اسے لگتا ہے کہ وہ سیر وہاں سے چلا گیا تو وہ پانی سے باہر نکلتا ہے لیکن اچانک سے وہاں پر اس کا انتظار کر رہا وہ سیر اس پر اٹیک کر دیتا ہے اور اس کی سر کو بہتی بیرمی سے کھا جاتا ہے ادھر ہم لی جی کو دیکھتے ہیں جو ڈیو کے ساتھ ہوتی ہے تو اس کی باتوں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ پولیس اوپیسر سیر کا سکار کرنے کے لیے کسی سکاری کو ہائر کرنے والے ہیں تب ہمیں ایک سکاری کو دیکھتے ہیں جس کے پاس کمیشنر کا فون آتا ہے اور کیونکہ ان دونوں کے آپس کی باتیں سکاری کا بیٹا بھی سن لیتا ہے اس لیے وہ بھی اپنے ڈیڈ کے ساتھ سکار پر چلنے کے لیے کہتا ہے لیکن سکاری اس چیز کے لیے صاف منع کر دیتا ہے پھر پولیس اوپیسر سے میٹنگ کے دوران جب سکاری اپنے پلان کے بارے میں بتاتا ہے تو لیجی سمجھ آتے ہیں کہ وہ سکاری سیر کو نہیں مار سکتا کیونکہ اس نے جتنے بھی سیر مارے ہیں ان سبی کو بیہوس کرنے کے بعد ہی مارا ہے جبکہ سہر میں گھومرے سیر کو بیہوس کرنا ناممکن ہے پھر سکاری سہر کے پارک میں اس سیر کا سکار کرنے کا فیصلہ کرتا ہے اس لیے اس پارک کو خالی کروا دیا جاتا ہے جس کے بعد سام ہوتے ہی سکاری ایک ہیرن کی بوڈی کو اسے گھسیر توا پارک میں لے جاتا ہے جس سے سیر اسے سونگ توا وہاں پر آسکے پھر وہ ہیرن کی بوڈی کے آس پاس بہت ہی خطرناک ٹریپ لگا دیتا ہے اور وہاں پر ایک اسپیکر بھی دھگ دیتا ہے جس کے بعد وہ ٹینٹ میں بیٹھ کر سیر کا انتجار کرنے لگتا ہے اور اسے اس طرف ایٹریکٹ کرنے کے لیے اسپیکر کی ہیلپ سے آواز نکالنے لگتا ہے تب ہی وہاں پر اس کا بیٹا بھی پہنچ جاتا ہے جسے دیکھ کر سکاری بہت زیادہ گصہ ہوتا ہے اور اسے وہاں سے واپس جانے کے لیے کہتا ہے تب ہی کمیشنر سکاری کو بتاتا ہے کہ سیر پارک میں گھوچ چکا ہے اس لئے سکاری کا بیٹا سکاری کے منع کرنے کے باوجود سیر کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑتا ہے جس سے سکاری بھی سیر کا انجار کرنے کے لیے ٹینٹ میں پہنچتا ہے تب ہی وہاں پر پہلے سے ہی چھپاوا سیر اس پر اٹیک کر دیتا ہے اس کی آواز سن کر اس کا بیٹا بھی اسے بچانے کے لیے وہاں پر پہنچتا ہے لیکن وہ سیر کو دیکھ کر بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اور ٹریک میں فنچنے کی وجہ سے بہت بیرمی سے ہی مارا جاتا ہے یہ ساری چیزیں دیکھ کر ہیلیکاپٹر سے ان پر نظر رکھ رہا آفیسر کمیشنر کو اس بارے میں بتاتا ہے اس لئے کمیشنر بیک اپ ٹیم کو پارک کے اندر بھیجتا ہے جن کے ساتھ ڈیو بھی پارک میں گھوش جاتا ہے وہاں پر پہنچنے پر انہیں پتا چلتا ہے کہ سیر پہلے سے ہی وہاں سے نکل گیا ہے ادھر ڈیو کو پولیس اوپیسر دیکھ لیتے ہیں جس سے اسے اریشٹ کر لیا جاتا ہے پھر ہم ایک ٹریم گاڑی کا سین دیکھتے ہیں جس کے اندر سیر پہنچ جاتا ہے اس لئے پوری گاڑی میں افرا تپری مجھ جاتی ہے کیونکہ سیر وہاں موجود لوگوں کو بہتی بیرمی سے مار دیتا ہے ان سبی حادثوں سے پریسان ہو کر پولیس اوپیسر بلنکرس لیجی کو کال کر کے اسے بھی اس بارے میں بتاتا ہے اور اس سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ اگر تم کسی سکاری کو جانتی ہو تو پلیج اسے بلالو ہم اسے موہ مانگا پیسہ دیں گے یہ سن کر لیجی بتاتی ہے کہ میں نے پہلے ہی اسے کال کر دیا ہے لیکن میں چاہتی ہوں کہ تم نے جس جنرلیسٹ کو اریشٹ کیا ہے اسے چھوڑ دو کیونکہ وہ میرا دوست ہے نیکس سین میں لیجی اور ڈیو ساتھ میں ہوتے ہیں تو ان کی باتوں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ آنے والا نیا سکاری کوئی اور نہیں بلکہ لیجی کا ایکس بوائی فرینڈ جیک ہے اگلے دن جیک وہاں پر پہنچتا ہے تو اس کے ہینڈی کیپ ہونے کی وجہ سے کمیشنر اوپیسر بلنکرس پر کافی گصہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے پورا بھروسہ ہے کہ پھر سے سب گڑھ بڑھ ہونے والا ہے پھر جیک سیر کے بارے میں جاننے کے لیے کرائم سین پر انویشٹیگیسن کرتا ہے تو اسے سیر کے بارے میں بیسک جانکاری ہو جاتی ہے جس کے بعد جیک کو یہ پتا چلتا ہے کہ پارک میں اٹیک ہونے کے ترنت بعد ہی ٹرائم گاڑی میں بھی اٹیک ہوا تھا تو وہ کافی حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ پہلا کیس ہے جس میں کوئی سیر اتنا فاشٹ ہے نیکس سین میں جیک بلنکر سے سکاری کی ڈیڈ بوڈی کو چارے کی طرح استعمال کرنے کی پرمیسن مانگتا ہے کیونکہ سیر ہمیسہ اپنے سکار کو کھانے کے لیے واپس آتا ہے لیکن جب بلنکرز کمیشنر سے اس بارے میں پوچھتا ہے تو وہ گسے میں آگ بھبولا ہو جاتا ہے اور اسے اس چیز کے لیے ساپ منع کر دیتا ہے کیونکہ وہ اپنے دوست کی بوڈی کو چارے کی طرح بلکل بھی یوج نہیں کرنا چاہتا جس کے بعد ہمیں ایک بیبی سیٹر کو دکھایا جاتا ہے جو بچوں کو چیک کرنے کے لیے روم میں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ وہاں سے گائب ہیں کیونکہ وہ پارک میں کھیل رہے ہوتے ہیں تب ہی سیر وہاں پر پہنچ کر ان میں سے ایک لڑکی کو بہتی بیرمی سے کھا جاتا ہے جب لڑکی یہ سب دیکھتی ہیں تو وہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہیں حالانکہ سیر اس پر بھی اٹیک کرنے کی کوسس کرتا ہے لیکن وہ لڑکی کسی طرح سے اپنی جان بچا لیتی ہیں جس کے بعد ہم لیجی اور جیک کو دیکھتے ہیں جو ایک بار میں ہوتے ہیں تو لیجی کو پتا چلتا ہے کہ جیک او کینسر ہے اور اس کا تھرڈ اسٹیج چل رہا ہے اس بات سے لیجی کافی دکی ہوتی ہے پھر جیک اسے یہ بات کسی کو بھی نہ بتانے کے لیے کہتا ہے تب ہی وہ دونوں ٹی او میں بچوں پر سیر کے اٹیک کرنے کی نیوز دیکھتے ہیں جس سے وہ کافی حیران ہوتے ہیں پھر لیجی اوپیسر بلینکرز کے پاس پہنچتی ہیں کہ آپ نے ہمیں اس حادثے کے بارے میں کیوں نہیں بتایا تو وہ کہتا ہے کہ کمیشنر اب جیک کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتے اس لیے کلی ہم اس کے یہاں سے جانے کا انتجام کر دیں گے تب ہی کمیشنر بھی وہاں پر پہنچ جاتا ہے جو جیک کو بتاتا ہے کہ ہم نے گورنمنٹ سے بات کر کے ایک ایکسپرٹ ٹیم ملوالی ہے جو سیر کو پکڑ لے گی اس لیے ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے جس کے بعد جیک، ڈیو اور لیجی کو اپنے ساتھ دینل کرنے کے لیے کہتا ہے تو وہ دونوں اس چیز کے لیے تیار ہو جاتا ہے پھر ہمیں ایک ایکسپرٹ ٹیم کو دیکھتے ہیں جو پارک میں پہنچتی ہیں لیکن وہاں پر کسی نے ٹریپ پیچھائے ہوتا ہے جس سے ان کے کچھ ساتھی اس ٹریپ میں فرز جاتے ہیں اور ان کا ایک سولجر الٹا لٹک جاتا ہے تب ہی اس سولجر کو جھاڑیوں سے اپنی طرف کچھ بڑھتاوا دکھائی دیتا ہے اس لیے وہ ڈرنے کی وجہ سے اندھا دون گولیاں چلانے لگتا ہے لیکن وہاں پر کوئی اور نہیں بلکہ سیٹی کے کچھ بےکوف لڑکے ہوتے ہیں جنہوں نے سیر کو پکڑنے کے لیے وہاں پر ٹریپ لگایا تھا لیکن اب گولی لگنے کی وجہ سے وہ خودی مارے جا چکے تھے جس کے بعد ہم جیک کو دیکھتے ہیں جو ڈرنگ کرنے کی وجہ سے پوری طریقے سے بے کابو ہو جاتا ہے اور ہوتل میں ایک جھومر پر گولی چلا دیتا ہے جس سے اسے اریشٹ کر لیا جاتا ہے لیکن اگلی صبح اس کے پاس آفیسر بلنکرز پہنچتا ہے جو اس سے سیر کو پکڑنے میں ہیلپ مانگتا ہے اس لیے جیک اس چیز کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور پیشلے حادثے میں گھائل اوپیسر کی بوڈی کو چارے کے لیے پارک میں ٹانگ کر سیر کے آنے کا ویٹ کرنے لگتا ہے جس کے بعد جیک سیر کو اٹریکٹ کرنے کے لیے عجیب ترے کی آوازیں نکال رہا ہوتا ہے تب ہی اسے جھاڑیوں کے بیچ کسی جانور کے ہونے کا احساس ہوتا ہے لیکن وہ تو صرف ایک ڈاغ ہوتا ہے لیکن اس سے اس کا دھیان بھڑک جاتا ہے تب ہی جیک کو اپنے پیچھے سیر کے ہونے کا احساس ہوتا ہے جو اس پر اٹیک کرنے والا تھا لیکن جیک اسے سوٹ کر دیتا ہے جسے سیر وہاں سے بھاگنے لگتا ہے اس لیے جیک بھی اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے لیکن پارک کے بیچو بیچ پہنچتا ہی وہ سیر وہاں سے گائب ہو جاتا ہے اور کیونکہ تب دک بلنکرز بھی باقی لوگوں کے ساتھ اس زگے پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر ڈیٹ بوڈی کو ٹانگا گیا تھا اس لیے وہ لوگ جیک کو بتاتے ہیں کہ ڈیٹ بوڈی وہاں سے گائب ہو چکے ہیں جس بات سے جیک کافی حیران ہوتا ہے کیونکہ اس نے تو سیر کو ڈیٹ بوڈی تک پہنچنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا اس لیے لی جی کو بھی سکھ ہو جاتا ہے کہ کچھ تو گربر جرور ہے اس لیے وہ جیک کے ہیلپ کرنے کے لیے وہاں سے جانے لگتی ہیں حالانکہ ڈیو اسے روکنے کی کوسز کرنے لگتا ہے لیکن وہ اس کی بات نہیں مانتی ایدھر جیک آگے بڑھتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ سیر پارک کے باؤنڈری کو کروس کر کے باہر جا چکا ہے اس لیے وہ اس کا پیچھا کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے تب ہی وہاں پر لی جی بھی پہنچ جاتی ہے پھر ان دونوں کو پتا چلتا ہے کہ سیر وہاں پر بنی ہوئی بلڈنگ کے اندر چھپ گیا ہے جو کی ایک میڈیکل یونیورسیٹی تھی اس لیے جیک اور لی جی بھی بلڈنگ کے اندر پہنچتا ہے تو انہیں وہاں کی ریسیپسنیشٹ مری ہوئی ملتی ہے اور اس سے پہلے کی وہ دونوں کو سمجھ پاتے وہاں پر موجود سیر جیک پر اٹیک کر دیتا ہے اس لیے لی جی سیر کے اوپر گولیاں چلانے لگتی ہے جس سے وہ اس پر بھی حملہ کر دیتا ہے اب جیک سیر کو سوٹ کر کے اس کا دھیان بھٹکاتا ہے اور ایک کلاس روم میں لوگ کر کے دوسری دروازے پر اس کا ویٹ کرنے لگتا ہے لیکن سیر وہاں سے نکل کر لی جی کے پاس پہنچ جاتا ہے اور کیونکہ لی جی کے گن میں گولیاں ختم ہو گئی تھی اس لیے وہ ایک روم میں چھپ جاتی ہے جس کے بعد سیر اچانک سے جیک کے سامنے آ جاتا ہے حالانکہ جیک اسے گن سے سوٹ کرتا ہے لیکن سیر اٹیک کر کے اسے پکڑ دیتا ہے اور بہتی بیرمی سے گھائل کر دیتا ہے اس دوران ہم دیکھتے ہیں کہ جیک کی گن اوپر ہی لٹک جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ نیہتہ ہو جاتا ہے پھر وہ بلیڈنگ روکنے کے لیے پیر کو باندھ کر سرزری روم میں پہنچتا ہے تب ہی وہاں کی سیلنگ توڑ کر لی جی بھی روم میں پہنچ جاتی ہے جو جیک کی حالت دے کر کافی زیادہ ڈر جاتی ہے اس دوران جیک پلان بناتا ہے کہ وہ جیریلی گیس کی ہیلپ سے سیر کو مار دے گا جس کے بعد وہ سیر کو روم میں بند کرنے کے لیے چارے کے طور پر اپنا پیر استعمال کرنے کا فیشلہ کرتا ہے اور لی جی سے اسے کاٹنے کے لیے کہتا ہے تب ہی یونیورسٹی کے بہار ڈیو بھی پہنچ جاتا ہے حالانکہ اسے روکنے کے لیے وہاں پر پولیس اوپیسر بھی پہنچ جاتا ہے لیکن ڈیو اپنے ساتھی کی ہیلپ سے پولیس کو چکمہ دے کر بلیڈنگ کے اندر گھوش جاتا ہے ادھر لی جی پیر کاٹنے کے بعد اس کی ہیلپ سے نیسان بناتے ہوئے دوسرے روم میں پہنچتی ہیں تب ہی سیر بھی دروازہ توڑ کر اندر آ جاتا ہے جو خون کے دھبوں کو دے کر اس روم میں پہنچ جاتا ہے تو وہاں پر موجود لی جی گیس ماسک پہن کر سیر پر جیریلی گیس اسپری کرنے لگتی ہیں لیکن سیر کے اٹیک کرنے کے وجہ سے لی جی کا فیس ماسک ٹوٹ جاتا ہے حالانکہ اس دوران سیر بھی بےہوس ہو جاتا ہے اس لئے موقع کا فائدہ اٹھا کر لی جی وہاں سے باہر نکلنے کی کوسس کرتی ہیں لیکن اسے احساس ہوتا ہے کہ دروازہ باہر سے لوک ہو چکا ہے تب ہی ڈیو بھی جیک کے پاس پہنچ جاتا ہے تو جیک اسے بتاتا ہے کہ لی جی روم میں لوک ہو گئی ہے اس لئے ڈیو دروازہ کھول کر لی جی کو باہر نکال لیتا ہے اسی سمیں ڈیو پر بھی سیر اٹیک کر دیتا ہے لیکن لی جی کے ہاتھ ایک نکلہ ہتھیار لگ جاتا ہے جسے وہ سیر کے سر پر اٹیک کر کے اسے مار دیتی ہے اور جیک کے پاس پہنچتی ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ پہلے ہی مر چکا ہے اور کیونکہ ڈیو کو ایک پریس کامپریس میں جانا تھا اس لئے لی جی اکیلے ہی جیک کی ڈیڈ بوڈی کے ساتھ وہاں سے نکل جاتی ہے پھر راستے میں لی جی ڈیو کو کال کر کے اپنے گھر آنے کے لیے انوائٹ کرتی ہے تب ہی ڈیو اسے بتاتا ہے کہ وہ سیر بہت زیادہ طاقتور تھا یہاں تک ہی وہ یونیورسٹی کے کھڑکی توڑ کر اندر آ گیا تھا یہ سن کر لی جی بہت حیران ہوتی ہے اور بتاتی ہیں کہ سیر دروازہ توڑ کر اندر آیا تھا اسی سمیں ایمبلینس کروسنگ پر روکنے کی وجہ سے ایمبلینس میں بیٹے ہوئے ورکرز پر دوسرا سیر آٹیک کر دیتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر ایک نہیں بلکہ دو دو سیر تھے اور جس سیر نے جے کو گھل کیا تھا وہ اسے پھولو کرتے ہوئے ایمبلینس تک پہنچ گیا تھا یہ جانکر لی جی ایمبلینس کے پیچھے موجود گاڑی کو سٹارٹ کر کے ایمبلینس کو ریلوے کروسنگ کی طرف پوس کرنے لگتی ہے حالانکہ اس دوران سیر اس پر اٹیک آنے کی کوسز کرتا ہے لیکن اس سے پہلے ہی لی جی ایمبلینس کو ٹرین ٹریک پر کھڑا کر دیتی ہے جس سے ٹرین آنے کی وجہ سے اس ایمبلینس کا بہتی بوری طریق سے ایکسیڈ ڈینٹ ہو جاتا ہے اور وہ سیر بھی وہی پر مارا جاتا ہے نیکس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ اب ڈیو اور لی جی دونوں ہی ساتھ ہیں اور کافی خوش ہیں پھر مووی کے لاس سین میں ہمیں جھاڑیوں کے بھی سیر کی آواز سنے دیتی ہیں جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ سہر میں ابھی بھی ایک سیر موجود ہے اور یہی پر یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے تو دوستو آپ کو یہ کہانی کیسے لگی نیچے کمنٹ کر کے جرور بتانا اور اسی طرح کی کہانیوں کے ڈیلی ڈوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کرنا